اسلام علیکم and welcome to accessoriesup.com آج اس پروڈک کے ریویو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے ریل می ڈیزو کی ڈیزو وچ ڈی ٹاک ٹاک سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کالنگ سمارٹ وچ ہے اور سکوئر ڈائل میں ایک وچ آگئی ہے ڈیزو کی کافی زبردست اور یہ زبردست ہے کہ نہیں یہ خیر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ویڈیو کے بعد اور میرے خود اس کا فرسٹ ریویو ہے اور اسے پہلے میں نے اسے ٹیسٹ بھی ابھی تک نہیں کیا تو میں بھی دیکھوں گا کہ کیا یہ واقعی اچھی وچ ہے کے نہیں وچ کو انبوچ کرنے سے پہلے اس کے کچھ فیچر کی طرف سلتے ہیں برائیٹ ڈسپلے کا ہے 4.57 سنٹی میٹر یعنی کہ 1.8 انچ اگر یہ برائیٹ ڈسپلے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمولیٹ ڈسپلے نہیں ہے انہوں نے یہاں پر ایمولیٹ کو ضرور انہوں نے یہاں پر ایمولیٹ کیا ہوتا ہے بلو توٹھ کولنگ ایک یعنی سیکھوٹ ہے یہ فیچر بھائی محتفر ڈال دیا ہے سیونس جات کو بیٹری لائف ہے بہتر ہو کس اب ، 10 ڈیز ہوتا تو اور بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب اپنیو اپو ت ٹو کایتی ہیں آپ سمجھیں کہ اسے ڈیز تک بیٹری کا نکل دیا ہے وان ٹو اونٹی پلس پوٹس موڈز ہیں وان ٹو پلس واجتفas ہیں خیر وہ تو اب 3rd party wash faces اتنے زیادہ آگئیں گے یہ 150 بھی اب کامی لگتے ہیں fully washable یہ ڈیزو کی strategy ہے پتہ نہیں کیوں یہ water resistant کے بجائے اس کو fully washable لکھتے ہیں یہاں پا ہم اسے انبوکس کرتے ہیں اچھا اس کی پیکنگ کافی مزید کی بات ہے کہ اس طریقے سے اس کی پیکنگ آتی ہے اس میں کوئی سیل بغیرہ نہیں ہوتی تو اس ٹائپ کے پیکنگ آتی گئے اور پیکنگ پر اتنا پیسا بیسے انہیں خرچا نہیں ہے پروڈکٹ کو زیادہ خرچ دیتے ہیں ڈیزو والے پیکننگ پر اتنا نہیں خرچتے سونپک کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ یوکر مینویل ہے یہ ڈیزو کا ایک آتھینٹی سیٹی کارڈ ہے اور پتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں یہاں پر کانٹرٹ کریں ہم آگے سرویس اچھی دیں یا نہ دیں لیکن ہم نے کانٹرٹ ضرور کرنا ہے چارجر کی طرف سلتے ہیں میں ابھی ہم نے ڈیزو ووچ آر میں ہم نے دیکھا تھا میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اس کا چارجر بکھا بھی دیتا ہوں انہیں سے پہلے اس کا ریو کیا تھا ہم یہاں پر ایک کمپیرزن بھی کریں گے اس کے ساتھ تو ہمیں ایک چیز کافی پرساند آئی تھی کہ اس میں یہ 4 پن والا چارجر تھا کیبل جو ہے اس کی یعنی کہ اسے گریپ زیادہ سٹروم ہو جاتی ہے مگر اس میں انہوں نے 2 پن دی ہیں تو اس کی گریپ اچھی نہیں ہوتی مگر خیر چارجر ہے ہی کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سٹانٹی ماریں اور اس کو بھی لٹکایا ہو اور آپ کے لیے سے بہت زیادہ ہو بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہم اسے رکھیں گے یہاں پر سائٹ پر اور اسے یہاں پر ہم جتنا انہوں نے گھڑی کو چھپایا ہوئے بیزو ووچ آر کو بھی ہے جتنا نہیں چھپایا تھا چھپانے کی جو وجہ ہے میبھی یہ ہے جن سے بہت اچھی سمارٹ وچ بن گئی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نظر نہ لگ جائے مجھے تو ایسی ہی لگتا ہے جتنا ماشاء لینہ نے شپایا ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ آ چکی ہے بہت اچھا اتنا مطلب شکل تو ابھی بھی نہیں انہوں نے دکھائی کتنا زیادہ انہوں نے شپایا ہے بہتا ہم شکل پر بعد میں چلتے ہیں شاید اسی لئے شپائی ہے کہ ہم تھوڑا سی سٹرائپ پر بھی بات کر لیں سٹرائپ کی قولیٹی آپ دیکھیں کافی زبردست ہے سٹرائپ قولیٹی سیلیکون سٹرائپ ہے ڈیزو کی برینڈنگ ہے یہاں پر اور کافی مزے کا کافی سوفت سا سٹرائپ ہے مطلب پہننے میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ گرمی کا احساس ہوگا جیسا ہمارے پاکستان کا موسم ہے آپ تو خیر ویسے ہی سردھی آ رہی ہیں ہم اسے یہاں سے ریموو کرتے ہیں اور اس کو اس کی سکرین کی طرف چلتے ہیں تو بھائی کافی پیاری سکرین ہے نو ونڈر انہوں نے سکرین کو چھپایا ہوا تھا نظر لگنے سے مگر اب تو آپ سب نے دیکھ لیا ہے تو کون بچائرے گا اسے نظر سے بارال کافی ایک اچھی لک ہے اس کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی موٹا بیزل ہے اور بڑا ایک شائنی سی اس کی فیل ہے اس پر خیر فنگرپرنٹ کے نشان کافی آئیں گے مگر دینے کے چھوٹا سا اس کا سرفیس ایریا یہاں پر یہ سپیکر اور مائک ہے کیونکہ یہ کالنگ بوچ ہے پیچھے اس کی میٹ فنش ہے اور اگر آپ سٹرپ میں دیکھیں تو یہ 22 mm کا سٹرپ آتا ہے تو سٹرپ 22 mm کا مارکٹ میں اگر آپ چینج بھی کرنا چاہیں تو ایزی چینج ہو جاتا ہے سلائٹ سا یہاں پر کرو ہے سکرین میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیسے سکرین بلکل فلیٹ ہے اور بٹن ایک ہے دو بٹن ہی ہیں اور ہم اسے آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کافی مزے سے یہ آن ہوئے اور اسے اب ہی ہمیں ایپ کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں وچ یہ پیئر ہو چکی ہے ڈیزو ایپ کے ساتھ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا وچ فیس ہے کافی زبرترس لائف قسم کا وچ فیس ہے اچھا مجھے یہاں پر پھر دوبارہ سے ایک نظر پڑی ہے اور مجھے یہ چیز کافی اچھی لگی ہے کہ اس کا ایک ہی بٹن ہے مگر یہاں پر دیزو کی برینڈنگ ہوئی ہے اور یہ بڑی پیاری برینڈنگ لگ رہی ہے کافی پریمیم سی لگ رہی ہے نورمالی مجھے برینڈ کا نام کسی چیز پر لکھا اتنا اچھا نہیں لگتا مگر یہ چیز کافی اچھی لگ رہی ہے اور آلیڈی ایک کافی اس کی پریمیم لوگ ہے اس کے ساتھ کافی مزے کی چیز ہے ڈسپلے بھی مجھے ایک دم سے جب یہ وچ آن ہوئی ہے مجھے اس کا کافی اچھا لگ ہے حالانکہ انہوں نے کہیں پہ ایمولیڈ کو منشن نہیں کیا ہوا مگر ڈسپلے کافی اچھا ہے اور جیسے کہ میں نے آر ٹاک کی بات کی ہے ابھی سے پہلے جب ہم نے ریویو بنایا تھا ڈیزو وچ آر ٹاک کا تو ہم نے اس میں ایک چیز نوٹس کی تھی کہ اس کا سکرین سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے اور مجھے کیونکہ میں جو پریفر کرتا ہوں کہ سکرین ٹو باڈی ریشو اس کا زیادہ ہو تو ڈیزو وچ آر ٹاک میں بھی انہوں نے سکرین تھوڑی سی چھوٹی دی ہے اور ڈیزو وچ ڈی ٹاک میں بھی سکرین تھوڑی سی چھوٹی دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی تھک بیزل ہے اوپر سے پھر زیرا تھن ہے بیزل مگر نیچے سے یہ بیزل کافی زیادہ تھک ہے جس کی وجہ سے سکرین سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں خیر بہت سے لوگوں کو اس چیز سے تاخرد نہیں پڑتا مگر ایک میری پریفرنس ہے اور جو بھی اگر کوئی آپ کو ایک چیز میں جو پروز ان کونز ہیں اس میں ضرور بتانے چاہیے ریویو کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم سوائپ ڈاون کریں گے تو وہی نوٹیفکیشن آ جاتی ہیں جیسے وچ سوائپ ڈاون کرنے سے نوٹیفکیشن ہے دونوں میں سے وقت کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے سوائپ ڈاون کرنے سے شورٹ کٹس آ جاتے ہیں اور اس کی سکرین کافی زبردست یہاں پر لگ رہی ہے اور ڈسپلے فول کریں گے تو اور زیادہ بہتر لگے گی لیکن ویڈیو بنانے کے لئے ہم ہمیں اس کا ڈسپلے نارمل ہی رکھنا پڑتا ہے یہاں پر بیٹری سیوینگ اور بلوٹوٹھ کالنگ یہاں سے اس کو آن ہم نے کر دی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سوائپ لیسٹ کریں گے تو اگین ہیلتھ ریلیٹیڈ اس میں چیزیں ہیں اور مجھے یہ والا جو سٹائل ہے یہ زیادہ چھے لگتا ہے آر ٹاوٹ کے مقابلے یہاں سے آپ سلیپ پاولیٹی منیٹر کر سکتے ہیں یہ پھر آپ اگر اپنا ہارٹ ویٹ چیک کرنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ یہ ویدر ہے ویدر یہاں پہ پہلے اب آئے گا یہ دونوں کا ویدر جہاں سے آپ ڈیزو ایپ سے کنیکٹ کر کے آپ میوزک گیس میں سن سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ اس لئے میوزک کنٹرول نہیں کر سکتے سوائپ رائٹ کرنے سے پھر وہی چیزیں دوبارہ آجاتی ہیں آئی تھنگ اس میں جیسے کہ آپ نے ڈیزو ووچ آر ٹاوک میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سوائپ لیفٹ رائٹ اس میں انفینیٹ آپ وہ کر سکتے ہو کیونکہ واپس آپ اسی چیز پہ واپس دیکھیں آ جاتے ہیں لیکن ڈی ٹاوک میں وہ چیز نہیں دی ہوئی اگر آپ نے سوائپ رائٹ کیا ہے تو آپ مزید سوائپ رائٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ سوائپ کرنے سے آپ سیٹنگ پر چلے جاتے ہو جو اس کے مینیو پر چلے جاتے ہو یہاں پہ ایکٹیویٹی ڈیٹا ہے ہارٹ ریٹ ہے سپ اوٹو ہے سلیپ مونیٹرنگ ہے ڈیفرنٹ ورک آوٹ موڈز ہیں ریکرز الام فلوگ ویدر سٹاپ اور یہ سب سمارٹ وچز میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے میوزک کنٹرول کیمرا فائن مائی فون فلیش اچھا یہ فلیش لائٹ ہے فلیش لائٹ بھی ہے یہ کننیکٹ نہیں ہے اسے لئے اس کی فلیش لائٹ بھی نہیں چل رہی فلیش لائٹ سے بھی آپ کو سکرین کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی اس کی سکرین ہے فون کی option ہے یہاں پر تو دیکھیں فون پر جائیں تو ڈائل پیٹ بھی اس میں ہے پٹ دین اگر یہ کنیکٹ نہیں ہے اپ کے ساتھ تو اس کا ڈائل پیٹ کام نہیں کر رہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرا آرہ ہے کیونکہ کنیکٹ نہیں ہے ریسن کال اور یہ کیونکہ اس میں کال اپشن بھی ہے ہم نے لیز ووچ چار ٹاوک میں بھی کال چیک کی تھی اور کافی زبردست اس کی کال تھی مگر اس میں یہاں پر آپ دیکھیں تو فون کی آپ چین اس طرح سے یہاں ٹاپ پر ہے فون نہیں ہے مگر یہ کال ریکار ہے ہماری ابھی بات ہوئی تھی ہمارے ہی یہاں پر حمزہ ہوتی ہیں ان سے بات ہوئی تھی کانٹیکٹ لسٹ ہے ڈائل پیڈ ہے اس کا ڈائل پیڈ کچھ اس طریقے سے ہے یہ بھی کنیکٹ نہیں ہے اس لئے آپ آگے کسی بھی اس پر نہیں جا سکتے اس کے بعد گیم ہیں اس میں گیم میں 204 800 battleship ہے this will cut the battery live but it's ٹھیک گیم کھیل چاہیں گے play ہے اور یہ شوٹنگ بغیرہ ہے تو کافی مزید کی چیز ہے exit the game بلکل کیونکہ مجھے ابھی نہیں پتا اس game کو کس طریقے سے کھیل ہے یہ کافی اچھی چیز ہے سیٹنگ پر جاتے ہیں سیٹنگ پر different watch faces ہیں screen time time ہے menu style ہم change کر سکتے ہیں ابھی nine grid alice style تھا اور یہاں سے ہم nine grid پہ آجیں گے nine grade کو دیکھتے ہیں یہ menu ہے یہ مجھے بہت دیکھ سکتے ہیں always on display ہے always on display watch rtock round dial میں tachymeter بھی بہت اچھا لگ ہے اور کافی premium چیز لگ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ آپ کسی کو بہتر یا کسی کو برا نہیں بول سکتے جس کو square dial پسند ہے اس کے لئے d talk بہت اچھی option round always on display expect نہیں کرا تھا کیونکہ already emulate بھی ہے اس میں calling بھی ہے اور ساتھ میں always on display دے دینا یعنی کہ انہوں نے complete package اس میں کر دی ہے یہاں پر ڈی ڈی ٹاک میں یہ کر سکتے تھے مگر آئی ڈون know why انہوں نے always on فیچر نہیں دیا مگر اس کافی زبردست قسم کی یہ watch ہے مجھے دو خیر کافی اچھی لگی اور میں خود ویسے square ڈائی کو پسند بھی کرتا ہوں اور اس میں اگر اس طرح کی watch مل جائے اور اس price میں مل جائے تو پوچھیں کہ price کیا مطلب اس price میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ accessories hub dot com پر price 10,499 ہے یہ 6 months کی warranty کے ساتھ آتی ہے کل پہ enabled ہے تو آپ اسے 3 installments میں بھی watch کو purchase کر سکتے ہیں اور یہ link ہے یہ description میں attached ہے تو یہ جا کر کیونکہ ابھی price 10,499 ہے but prices tend to change اس لئے ہم them prices mention نہیں کرتے link mention کر دیتے ہیں ڈالر کے اوپر نیچے ہونے کی وجے سے prices کافی زیادہ change ہوتی ہیں تو خیر یہ link ہے یہ ہماری website accessories hub dot com اور بھی کافی products ہیں ہمارے پاس آپ website پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو specific product ہے جس میں اس کی price r talk price price 12500 ہے اور d talk price 10500 ہے culpave enabled 3 month installment پر بھی آپ لے سکتے ہیں اور 6 month کی warranty ہے جو کہ کافی زبردست چیز ہے physically اگر آپ ان دونوں کو compare کریں تو آپ یہ دیکھیں almost ایک جتنے ہی ان کی موٹائی ہے اور جو side ہے بلکل ایک جیسی ان کی build quality ہے back بھی آپ دیکھیں تو دونوں کی matte finish ہے strap quality بھی similar ہے اس میں تھوڑا سا design ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cut ڈالا ہو ہے اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے کو جاتا ہے جب کہ ڈیزر ووچ r top کا بلکل straight strap ہے اور دونوں کے سیم ہیں بس r top میں انہوں نے جو آپ کو دے دیا ہے always on display اور یہاں پر آپ کو کچھ انہوں نے games ڈال کر دی دی ہیں اور اس کا تھوڑا سا مجھے menu style بہتر لگ ہے حالانکہ r top میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ settings میں جاتے ہیں بہت بڑا menu ہے اس کا تو menu style میں آپ کو بڑا مزے کا یہ minimalist style ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے menu چلتا ہے اور ایک اور بڑا زبردست different style ہے وہ ہے smart style smart style کو دیکھیں تو اس طریقے سے menu آ رہا جس چیز پر آپ ہیں وہ بڑا ہو کے سامنے آجاتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے اور دونوں product accessories up.com پر six months کی warranty کے ساتھ available ہیں ڈیسو میں جیسے آپ کو کہا کہ میں اس برینڈ کو کافی زیادہ پریفر کرتا ہوں برینڈ جو اس پرائس رینج میں آتے ہیں اور اگر آپ نے آرڈرز کا پیس کرنا ہے تو دسکرپشن میں لنک مینچن ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ